اداب منصف بحال میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انواراللہ غوری بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب لیکن اس سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر سارن سے روہنی آچاریا نے داقل کیا پرچے نام زیدگی جناشیرباد صبح سے تجسوی کے علاوہ لالو یادف کا بھی خطاب مزفر پور پاردیبانی سیٹ سے سٹنگ ایم پی اور کانگریس امیدوار اجے نیشات کا پرتفاق استقبال انڈیا الائنز کی کارکنوں میں جوشت قروش جیت کا کیا دعویٰ کٹیہار میں آتیش زدگی کے واقعات میں بڑے پیمانے پیمالی نقصانات درجنوں مکان اور لاکھوں کا سامان ہوا جل کر خاکستن خاتون کی اجتماعی اسمت دری کے چاروں ملزیموں کو پولیس نے اندرون چھے گھنٹے کیا گرفتار محلہ پولیس اسٹیشن کچن گنج میں رکھی گئی تھی پریس کانفیس سارن سے روہنی آچاریا نے اپنا پرچے نام زیدگی داخل کر دیا ہے یہاں ان کی جن آشیرباد صبح رکھی گئی تھی تیجسوی یادف کے علاوہ لالو پرساد یادف نے جلسے سے خطاب کیا اس دوران آر جیڈی کے سپریمو لالو پرساد یادف کا کہنا تھا کہ بی جے پی بابا صاحب امبیٹ کر کے آئین کو ختم کرنا چاہتی ہے لیکن ہم کسی بھی قیمت پر آئین کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے ہم کسی بھی قیمت پر سمیدھان کو بدلنے نہیں دیں گے اور بابا کے نام کو کوئی ایو گرو بابا کا لکھا ہوا سمیدھان نہیں ہے ریجربیشن خرب گنا چاہتا اس کے لئے ہم سب لوگ کو یہ کٹھت رہنا ہے جاگرو پر آنا ہے بیٹی روحنی اچھاریا کو ہاری مط سے جتانا ہے سارن کے مدداتا جنتا کے پارٹی کے سبھی نیتاؤں کے رائے سے ہماری دوسری نمبر کی بہن جو دوسرے نمبر پر ہے پہلی میشہ باتی جی ان کو یہاں سے سارن سے ٹکٹ دینے کا کام کیا ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میرے پتا کی کرم بھومی پر جو کار میرے پتا نے آپ لوگوں کے لئے کیا ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ہماری بہن سارن کی جنتا کا سیوہ کرنے کا کام کرے گی دھانے کا کام کرے گی ان کو الٹا پیر واپس لوٹانے کا کام کرے گی اس لئے آپ سب لوگ مہان مدداتاوں سے یہی اپیل ہے چاہے اگڑے بھائیوں چاہے پچھڑے بھائیوں چاہے اتی پچھڑے بھائیوں سب لوگ ارپسنگ کے بھائی ایک جوٹ ہو کر کے دیش کے سنویدان لوگ تنتر اور بھائی چارہ کو بچانے کا کام کرنا ہے مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے پہچانا اور سمجھا ہے اور سمان کرتے ہوئے اپنے پتا آدھرنے لالو پرشاہ چی کی کن بھومی میں سب کا سکھ دکھ باتنے آپ سب ہی کے بیج آئی ہو شیوہر لوگ سبہ حلقے سے جی ڈی او امیدوار لولی آنند سمیت مزید دو امیدواروں نے بھی پرچے نامزدگی داخل کیا نوٹفیکیشن کے جاری ہونے کے ساتھ ہی شیوہر لوگ سبہ حلقے سے جی ڈی او امیدوار لولی آنند آج متیہاری کلیکٹریٹ پہنچے اور ریٹرننگ آفیسر سورب جروال کے دفتر میں اپنا نامزدگی فارم داخل کیا راشتیا جن سم بھاون پارٹی کے امیدوار اوپندر ساہینی بھی اپنے حامیوں کے ساتھ پہنچی اور اپنا پرچہ داخل کیا چھترپور کے کبیر کرپانات ہائی سکول گراؤنڈ میں دخابی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے تجسفی یادو نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ سوپول لوگ سبہ سے آرجیڈی امیدوار چندرہ سے چوپال کو ووٹ دیں انہوں نے کہا کہ اگر ہماری حکومت بنی تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پندرہ اگسٹ کو ہم بے روزکاری سے آپ کو نجات دلائیں گے اور ایک کروڑ لوگوں کو سرکاری نوکریان دیں گے تجسفی کا کہنا تھا کہ پی ام موڈی کبھی مسائل پر بات نہیں کرتے وہ صرف ہندو مسلم مندیر اور مسجد کی ہی بات کرتے ہیں اس موقع پر مکیش و استحانی اور منوجہ نے بھی جلسے سے خطاب کیا ہم لوگ مدومنی بھی جہجارپور بھی جیتے ہیں ہم لوگ جو ہے پوری طریقے سے بیجے پی کے لئے دپرشن میں آگیا ہے اور دو چرد کے بعد تو بیجے پی اگر دم دے ہو چکی ہے مددہ مراش ہے موجودہ سرکار سے حالانکہ سب کو بہار آگر کے بھول کا ادھکار اس کے استعمال کرنا چاہیے اور ہم کو لگتا ہے کہ جو بھی مددہ تارے بھاٹ پر بھگانے کے لئے ساتھیو یہ چنابی سمہا ہے اور چناب کے سمہے میں ہم آپ لوگ کے بیچ میں آئے ہیں یہ جو لڑائی ہے یہ کوئی اجادی سے کب لڑائی نہیں ہے ساتھیو یہ دیس آپ کا ہے اس دیس کے مالک جنتا ہے آج ہمارا دیس کے سمیدان جو ہے وہ خطرے میں پڑا ہوا ہے ساتھیو آج وہ سمیدان ہمیں بابا ساو بھیک رہا پیٹ کر جو بنا کر دیئے آج وہ سمیدان دینے دینے خطرے میں ہے جھوٹے سپسہ دکھائے جھوٹے وعدہ کیے آپ سے وعدہ کلے پھر آپ کے اچھے دیر آئیں گے آپ سے وعدہ کیے ہر سال دوست پر اگلوبا کو نوکری دیں گے کسان تو ہمزانی کو دبل کریں گے اگلوبا کو نوکری دینے خطرے میں پھر اگلوبا کو نوکری دیں گے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کا بہتر دل لان کے دیں گے ساتھیو ہر قریب کا پکا مکران بنا کے دیں گے اور انہیں سبتہ میں آگیا آج اچھے سوال کرنے کا سمیدان آگیا ہے کہ کہاں گیا ہمارے اچھے دین کہاں ہمارا پھر اگلوبا گیا پچنا صاحب لوگ صبح انتخابات کی سلسلے میں پچنا میں واقعی کانگریس ہیڈکوارٹر صداقت آشرم میں ورکرز کانفرنس کا انقاط کیا گیا اس میں بیہار پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ڈاکٹر اکلیش پرساد سنگھ ایم پی اور پچنا صاحب سے کانگریس کے امیدوار انشل ابھیجید اور دیگر لیڈران بھی موجود تھے اور اسی دوران الیکشن مہمات کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور پارٹی کارکنوں میں خاصا جوش و خروش دکھا گیا مجھے کوئی سندے نہیں پٹنا کی عوام کا بشواس جیت کر میں یہ چناؤں بھی جیتوں گا میں یہاں پر رہوں گا میں موجود رہوں گا اور پٹنا کے لیے جو کرنا ہے میں ضرور کروں گا کانگریس کی ایک ساتھ راتمت راجلی کی ہے ہماری پانچ گیارنٹی ہے سماجک نیا ہے مجھے چکتی کرن ہے یہاں پر آرکھک بشامداؤں کو ہٹانا ہے بے روزگاری ہے جو شکشت ہوت ہے ان کو روزگار نہیں گل رہا کسان جو پھیک میں اترتے ہیں کفنبان کے اترتے ہیں ان کی بھی سمسیہ آئے ہیں تو ان کو لے کے کانگریس ہل گھون کے لائی ہے خوش راپتر میں ہماری گیارنٹی ہے اور ان گیارنٹی کو اپنی منز تک پہنچائیں گے بے روزگاری موٹو لے کے آنے ہیں بے روزگاری موٹو لے کے آنے ہیں بے روزگاری بہت لگتا ہے بے روزگار لے کی سرکار میں بیروزگاری دور نہیں ہوگی کسی مدہ کو لگے ہم لوگ کانگریس میں حالانکہ کانگریس کی ریجن میں مہنگائی بہت کم تھی بھی بہت کم تھی جب سے ہم لوگا بی جے پیس کا سرکار بنی ہے اس سمیہ سے آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ مہنگائی کہاں چلی گئی ہے سٹنگ ایم پی اجے نشاد کا انڈیا الائنس کی اتحادی پارٹیوں کے کارکنوں نے پرتباک استخدال کیا اور ان کی جیت کا دعویٰ کیا اجے نشاد مظفر پور پارلیمانی سیر سے کانگریس کی حمایت یافتہ امیدوار ہے یہاں مزحری میں منقیدہ مہا گٹ بندھن کی ورکرز کانفرنس میں کارکنوں میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا ہوں سٹنگ ایم پی اجے نشاد نے بی جے پی سے تمام تعلقات توڑ کر کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور کانگریس کی نشان کے ساتھ میدان میں اترے ہیں اجے نشاد بی جے پی سے دو بار ایم پی رہ چکے ہیں اور آخری بار دوہزار انیس میں بی جے پی نے وی آئی پی پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر راج پوشن نشاد کو اپنا امیدوار بنایا تھا ہے کیاندار شلطار کیل دخائق ڈاکٹر پاس مہالی کے نتریٹ پر یہاں بہنگت مہالی کی پیچک ہو رہی ہے موسیقی بکسر لوگ صبح کے آرچڑی امیدوار صدھاکر سنگھ بھی جن آشرباد یاترہ کے لیے رامگر اسملی کے درگاوٹی پہنچے تھے یہاں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ندیش کمار اور بی جے پی کو سخت تنخید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ بکسر کی زمین کوئی عام سرزمین نہیں ہے یہاں چوبیس سال سے بھاگلپور اور باہر کی لوگ لوگ صبح رکن بن رہے ہیں اور جب اس کے خلاف یہاں کی لوگوں نے احتجاج کیا تو بھارتیہ جنتہ پاتری نے پھر گوپال گنج سے امیدوار بھیجنے کی کوشش کی اس ملک میں نائنصافی کے خلاف لڑائی کی قیادت کرنے والا یہ علاقہ خود نائنصافی کا شکار ہو رہا ہے جس کی وجہ سے شاہ آباد آج آنسو بہا رہا ہے پیچھلے چوبیس سالوں سے باہر سے آیاتیت لوگ پرتویت کرنے کا جو کام کیا جو یہاں چہتانی حاسا سنسکرٹی اور بھوگول سے پرشیت لوگ نہیں تھے اسی لئے پورے علاقے کے بکاس کو تھپ کر دیا کہ اندر سرکار سے ایک بھی پیسے کا مدد کی صلاح کی کو نہیں ملا یہاں سب سے بڑا ہوتا ہے اور وہ بدلے گئے کانڈیڈیٹ وہاں بھی ہوا ہوا ہوای لوگ چلے آئے یہاں اور اس کی چندہ یہاں کے لوگوں کو ہے اور اس کی چندے پکسر کا جو فیصلہ ہے وہاں بہار ہوگی اس کے لئے ایک نظیر ہوگا لوگ صبح انتخابات کے چھٹے مرحلے کے تحت سیوان میں انتخابات ہونے والے ہیں جس کے لئے نامزدگی کا عمل آج سے شروع ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں زلہ میجسٹریٹ مکل کمار گپتا اور سپرینٹینڈنٹ کی طرف سے مشترکہ طور پر ایک پریس ریلیز جاری کی گئی امیتیش کمار نے اس سلسلے میں تفصیلی معلومات فراہم کی سیوان کے زلہ میجسٹریٹ مکل کمار گپتا نے بھی اس زمن میں تفصیلات سے آگاہ کر آیا جیسے آج عدیسوشنہ جاری ہونے کی تیتی 29 سیار دوہزار چووویس ہے نام نیردیشن پتھ داکیل کیے جانے کی جو انتیم تیتی ہے وہ 6 مائی دوہزار چووویس ہے نام نیردیشن کی پرکیریہ سبھائی 11 بجے سے سندھیا 3 بجے تک چلے گی اسی طرح سے نام نیردیشن پتھ کے سمیقشہ یعنی اس توٹنی کی تیتی 7 مائی دوہزار چووویس ہے عویرتتہ واپس کرنے کی تیتی نو مائی دوہزار چووویس ہے مدان کی تیتی آپ سبھی عوغت ہیں کہ 25 مائی دوہزار چووویس ہے مدان کا سمیقشہ صبح 7 بجے سے سندھیا 6 بجے تک ہے متگنہ کی پرکیریہ چار چھے دوہزار چووویس کو سمپن کی جائے گی اور نیردیشن پرکیریہ پوری کر لینے جانے کی تیتی چھے جون دوہزار چووویس ہے مشرقی چمپارن زلے میں لوگ سبھا کے تین حلقوں کے لیے آج نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی مشرقی چمپارن لوگ سبھا اور شیوہر لوگ سبھا حلقوں کے امیدواروں کی طرف سے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل مشرقی چمپارن زلہ ہیڈکوارٹر میں شروع کر دیا گیا بتایا گیا ہے کہ نامزدگی بھرنے کی آخری تاریخ 6 مائی ہے اور کاغذات واپس لینے کی آخری تاریخ 9 مائی ہے اور آج زلہ الیکشن آفیسر کم زلہ مجسٹریٹ سورب جروال نے کلیکٹریٹ کے ہاتھ میں واقعے ڈاکٹر راجندر پرساد بھون آڈیٹوریم میں اس زیمن میں پریس کانفرنس کی اور اس موقع پر پولیس سپرینٹینڈنٹ کانتیش کمار مشرہ نے کہا کہ شفاف انداز میں منصفانہ اور خوف و حراس سے پاک ماحول میں انتخابات کرانے کے لیے کافی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کو تینات کر دیا گیا ہے ہمارے یہاں پر نومنیشن آج سے پرادم ہوگا اور اس کی انتین دیتی 6 تاریخ رہے گی 6 مائی اور سات تاریخ کو اس کی سمیخشہ کی جائے گی سمیخشہ کے اندر ہم لوگ ڈیمانیاں بیٹھتیوکر ندھان اس کے اندر کرے گی اس کے اترکت مدان کی دیتی ہمارے یہاں پر 25 تاریخ ہے جس کا کی سمیہ سات سے 6 تاریخ رہے گا اور مد کرنا کی جوٹی ہمارے یہاں پر 4 تاریخ ہے 6 تاریخ تک ہم کو سارا اپنا چناوی پکڑیا کو سمیخشہ کرنا ہے شیوہ لوگ سوا کے اندر ہمارے یہاں پر 18 لاکھ پچیز یار 237 مددہ تا اس بار ہیں جس کے اندر تھے ہمارے یہاں پر یوہ مددہ تا لگ بک 36 یار 568 ہے جس کی عمر 18 سے 19 سال ہے اور جو مزفر پور کے زلہ الیکشن افسر صبرتو کمار سین اور اس پی راکش کمار نے مشترکہ پرس کانفرنس رکھی تھی انہوں نے بتایا کہ ویشالی پارلیمانی حلقے کے مینا پور پادو اور جود پور کے صاحب گنج نکسل متاثرہ علاقے تھے اب انہیں نکسل فری علاقہ خرار دیا گیا ہے اس حوالے سے زلہ انتظامیہ نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں امیدوار سمیت صرف پانچ لوگوں کو نامزدگی کے مقام پر جانے کی اجازت ہوگی چھٹے مرحلے میں بیہار کی چھے لوگ سبھا سیٹوں ویشالی سیتہ مڑی شیوہر بیتویا مطیحاری ہاجی پور میں پچیس میں کو ووٹنگ ہوگی اور امیدوار کو نامزدگی کی جگہ سے سو میٹر کے دائرے میں صرف تین گاریاں لے جانے کی اجازت رہے گی الیکشن کمیشن کی جانب سے کاغذات نامزدگی کے عمل کی ویڈیو گرافی بھی کی جائے گی سسٹم چرن کی آگردی سوچنا جاری ہوئی ہے اور آج سے نومنیشن گیارہ بجے سے پرارہم ہو جائے گا چھے مئی نام نیردیشن کی انتیم تیتھی ہے اگلے دن سکروپنی ہوگی نو مئی تک نام واپس لینے کی تیتھی ہے کوئی اب بھردیتہ واپس لینے چاہ رہے ہیں تو نو مئی تک لے سکتے ہیں پچیس مئی کو چناؤں ہے اور چار جھون کو وزار سمیتی میں کاؤنٹنگ ہے دونوں لوگ سواجتروں کا زپرپور اور ویشالی کا اس بار نورمل جو ٹائمنگ ہے سات بجے سے لے کر کے سام کے چھے بجے تک پورے پارلیمنٹری کانسٹیچنسی میں وہی ٹائمنگ رہے گی تو پورے ویشالی لوگ سبھا نرواجن چھتر میں صبح کے سات بجے سے لے کر کے سام کے چھے بجے تک ووٹنگ ہوں گی بیار کے سوپور سے خبر ہے لوگ سبھا اندقابات کے پیش نظر زلہ میڈسٹریٹ کی صدارت میں جیوی کا دیدیوں کا ایک اجلاس منقض ہوا ووٹنگ فیصد بڑھانی کے حوالے سے زلہ میڈسٹریٹ نے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ہر قیمت پر زلے میں اسی فیصد ووٹنگ کروانا ہے جس کے لیے ووٹنگ کے دن جیوی کا دیدیوں سے تعاون کی توقع کی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ تمام جیوی کا دیدیوں کو چاہیے کہ وہ گھر گھر جا کر لوگوں کی انگلی پر سیاہی کا نشان چک کریں جیوی کا دیدیوں کو بعد میں انام دینے کا بھی اعلان کیا گیا تو یہ لوگ پچھلے دو مہینے سے سبھی گھروں میں گھوم رہی ہیں اور لوگ کو موٹیویٹ کر رہی ہیں اور آنے والے سمیں بھی آٹھ دنواز مددان ہے ہم نے ان لوگ سے انٹریکشن کیا ہے کہ لاش انٹریکشن کر کے ان کو موٹیویٹ کریں اور انہوں نے جو رنیتی بنائی ہے بہت اچھی منائی ہے انہوں نے سارے گھروں میں گھوما ہے اور ساتھ تاریخ کو جو مددان کا دین ہے اس دن بھی سبھی لوگ اپنا خود مددان دے کٹیہار میں آگ نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا دو بلوکس میں آگ لگنے سے درجنوں مکانات جل کر خاکستر ہو گئے ہیں کٹیہار پھلکا میں گوبندپور پنچائت کے واحد نگر میں چھے خاندانوں کے ساتھ گھر جل کر راکھ ہو گئے ہیں یہاں شولوں نے بہت خوفناک شکل اختیار کر لی تھی گاؤں والوں اور محکمے فائر بریگیٹ کی کافی کوششوں کے بعد اس آگ پر خوابو پایا گیا اطلاع ملتے ہی عوامی نمائندے اور سماجی کارکن وہاں پہنچے اور غم کی اس گھری میں انہیں سبر کی تلقین کی آتیش زدگی کے سواقی میں سات لاکھ روپیے کی نقدی بھی جل گئی ہے اور ادھر کٹیہار کے احمد آباد بلوک میں بھی آگ نے کافی تباہی مچائی ہے ببلہ بننا گاؤں میں ایک سو پچاس خاندانوں کے تقریباً پینتیس مکانات جل کر راکھ ہوئے ہیں بتایا گیا ہے کہ کھانا پاکانے کے دوران آگ کی چنگاری سے شولے پورے گاؤں میں پھیل گئے احمد آباد بلوک کے قمر الدین ٹولا میں بھی ایک درجن کانا اتاک کی لپیٹ میں آئے اور آگ متاثرین معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں ہلسہ سب ڈیویجنل آفیس کے آئی ٹی روم میں برقی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اچانک آگ بھڑک کٹھی اطلاع ملتے ہی فائر برگیٹ کی ٹیم تین گاریاں لے کر پہنچی اور آگ پر قابو پانے کی کوشش شروع کر دی اسی دوران ہلسہ کے ایس ڈی او پروین کمار اور ڈی سری ایل آر راجن کمار سیویل ڈریس میں پہنچے صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے دفتر بند تھا اور جب ہلسہ سب ڈیویجنل آفیس کے کھولنے کو پہنچے تھے تو یہ آگ لگ گئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پالیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ گلشتہ ایک دو سال سے سب ڈیویجنل آفیس کی نئی امارت میں کام شروع ہوا ہے جہاں آگ سے بچاؤ کے لئے کئی طرح کے آلات نسب کی ہے لیکن وہ بھی کام نہیں کر سکے کشن گنج میں خاتون کی اجتماعی اسمت دری کرنے والے چار ملزموں کو پولیس نے اندرون چھے کھنٹے گرفتار کر لیا دراصل معاملہ ہفتے کا ہے اور اکتیس سالہ خاتون کو اس کے گھر سے جبرن اٹھایا گیا تھا اور وہاں سے ایک گاڑی میں بٹھا کر خاتون کو مکعی کے کھیت ملزم لے کر گئے اور وہاں لے جا کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا متاثرہ نے شیر سنگھ آکاش سنگھ برجلال سنگھ اور شیمو سنگھ عرف شام سنگھ کے خلاف ومنز پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درش کر آیا تھا ملزموں کو عرریا زلے کے محلگاؤں سے گرفتار کر محلہ پولیس اسٹیشن کی شنگن چھ لائے گیا گرفتار ملزمان سے پوشتاج کی بنیاد پر ایک بولیرو اور ایک کیمپر گاڑی بھی برامت کر لی گئی ہے روحتاس زلے کے نوکہ میں مہا دریت کالونی میں زبردست آگ لگنے سے پانچ لوگوں کی موتوی بیہار حکومت کے وزیر سنتوش کبار سنگھ جائے حادثے کا جائزہ لینے پہنچے اور انہوں نے حادثے پر افسوس وہ دکھ کا اظہار کیا بتایا کہ حکومت نے مرنے والوں کے لوحقین کو چار لاکھ روپیے کا چیک دیا انہوں نے مزید بتایا کہ میں نے محکم محنت کو کمیٹی بنانے کا حکم دیا جو وہاں پہنچ کر تحقیقات کرے گی اور لیبر ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جو بھی مدد ممکن ہوگی فراہم کی جائے گی جانس دل کرو پہتھا میں جھوپڑی میں آگ لگنے سے چار لوگ کی موت ہوگی اور کئی لوگ اس میں بھی غائل ہیں میں ہردے کے گھرائی سے میں بھی مرمہات ہوں یہ بہت ہردے بیدارت گھٹنا ہے میں خود آکے اس جھوپڑی میں گیا تھا جانس دل کرواؤں گا یہ دوہزار آٹھ میں ہی ملا تو ابھی تک کیوں نہیں بن پایا دوسری بات رہے کہ دوسری بات اس دکھ کی گھڑی میں اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا سرسلہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے دیجئے اجازت آدھا